میں زیٹ ترار سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ امریکہ کی سب سے بڑی ہار ہے کہ کل نائن ایلیون کی بیسویں برسی ہے اور نائن ایلیون کی بیسویں برسی پر افغانستان میں طالبان کی سرکار ہوگی اور پاکستان اس کا ساتھ دے رہا ہے زیٹ ترار جی گوڑف جی شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کیا پرائیورٹیز ہیں ہماری ودیش نیتی میں خاص طور پر جہاں ہم افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہماری اٹینشن کا ہے وہ اس وقت فیوچر پہ ہے ہم آگے دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت جو موجودہ صورتحال ہیں افغانستان میں اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں ہم اپنے سہجداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں اس وقت افغانستان میں ایک تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی چارٹر فلائٹس ہیں افغانستان میں وہ فوری طور پر جانے دیں تو اس وقت ہم انگیجمنٹ میں ہیں طالبان کے ساتھ کتنے آپ کے ویمان زید ترار جی آپ کے کتنے ویمان کتنے امریکی ناغرک اور کتنے اور لوگ جن کو آپ افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں انہیں طالبان نے ایک طرح سے بندھک بنا کر رکھا ہے مزارش شریف میں اور کیا اور شہروں میں بھی یہی ستھیتی ہے یہ سچ ہے کہ اس وقت مزارش شریف میں ایک فلائٹ ہے جو کہ اب بھی نہیں گیا ایک فلائٹ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گئی ہے اس فلائٹ میں تیس لوگ تھے جہاں تک میں جانتا ہوں اس وقت ہم گنتی میں ہیں اور ہم سلسل رابطے میں ہیں جوڑے ہیں ہم اپنی شہریوں کے ساتھ اپنے سیٹنس کے ساتھ خاص میرے پاس اس وقت اپٹو ڈیٹ نمبر نہیں ہے میں آپ کو غلط نہیں بتانا چاہتا لیکن اگلے پچیس گھنٹوں میں ہمیں اور بھی کلیر پکچھر ہوگا کہ افغانستان میں کون کون رہ گئے ہیں لیکن جو سب سے امپورٹن بات ہے مہتفہ پورن بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی فلائٹس ہیں وہ جانے دیں ہم ٹرکی اور قطر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ کابل کی ائرپورٹ ایک بار پھر جاری ہو وہ آپریشنل ہو کیا بہت زیادہ جلدی بازی کر دی کیا بہت زیادہ جلدی بازی کر دی پریزیڈن جو بائیڈن نے جس کی وجہ سے یہ یہ حال ہو رہا ہے امریکہ کا کہ آپ اپنے لوگوں کو سرکشت نہیں نکال پا رہے ہیں افغانستان سے اور آپ کے ودیش منتری کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں تالیبان سے لیکن ابھی سفلتا نہیں ملی اور پھر بات آپ کر رہے تھے ملہ برادر سے اور پردھان منتری بن رہے ہیں ملہ حسن اکھند جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہمارے جو شہریہ ہیں ہمارے سیٹرزنز ہیں وہ افغانستان سے نہیں ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے جو سچ ہے وہ ہے کہ ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ ہم نے لوگوں کو نکالا ہے افغانستان سے اور وہ آپریشنز جاری ہیں اس وقت ہم نے ختم نہیں کیا بلکہ ہم لگتار کام کر رہے ہیں اور چرچہ میں ہیں ہماری جو ٹیم ہے دوہا میں وہ تالیبان کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جردی ہم نے کی ہے بلکہ بیس سال ہو گئے ہم میں افغانستان ہے راسترپتی بائیڈن کا یہ سوچ تھا کہ وقت آ گیا تھا کہ ہم اپنے جنگ کو ختم کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب یہ ایک ففت امریکی پریزیڈنٹ کو جائے یہ جنگ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی آپ پلان کر لیں جو بھی صورتحال کے لیے آپ پلان کر لیں کوئی بھی ایسا سیچوئیشن نہیں تھا جو کہ بلکہ صوفی صد سموتلی ہوگا تو یہ جو ہم دیکھے ہیں جو پرابلمز ہم نے دیکھے ہیں وہ تو خیر مطلب جب جنگ کا آگاز ہوتا ہے تو کسی وجہ سے ہوتا ہے جب جنگ سماپت ہوتی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے یا ہار ہوتی ہے یا جیت ہوتی ہے افغانستان میں ہزاروں محلائیں سڑکوں پر ہیں مانوادکار کی ہتیا ہو رہی ہے لگ بھگ ہر روز کیا امریکہ یہ جنگ جیتا یا امریکہ یہ جنگ ہار گیا بیس سال بعد ہم یہ سمجھتے ہیں اور رہست پتی بائیڈن نے بہت سپاش طریقے سے یہ کہا ہے ہم یہ سمجھتے کہ ہم ایک ہی وجہ کے لیے افغانستان میں گئے ہیں اور وہ تھا نائن الیون کا جواب دینا جو کہ ہم دے چکے ہیں بلکہ دس سال بھی ہو گئے عسیمہ بن لادن پر آپریشن کرتے ہوئے تو رہست پتی بائیڈن کا یہ سوچ تھا کہ وقت آگیا تھا کہ ہم اپنے سینہ کو نکالیں اور اس جنگ کو ختم کریں اور اس وقت بجائے کہ ہم پیچھے دیکھیں ہم آگے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا اور اسی لیے بلکہ چند دن پہلے جرمنی میں ہم نے ایک منسٹریل کو قائم کیا ہے اس کو ہم نے چلائے ہیں جرمنی کے ساتھ جن میں ٹوئنٹی ٹو نیشنز بھی شامل تھے اور نیٹو بھی تھا اور ہم ان ٹوئنٹی ٹو نیشنز اور نیٹو کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ ہم بلکل تالیبان پر دباؤ لگائیں اور ان کو صاف طریقے سے ہم کہیں کہ جو ان کی وعدت ہے جو ہم نے سنے ہیں ان سے اور جو on the ground reality ہے وہ دو لگ چیزیں ہیں لیکن ہم جب آپ اپنے لوگوں کو سرکشت نکالنے میں اتنی ونتی کرنی پڑ رہی ہے تالیبان سے اتنی حجت کرنی پڑ رہی ہے تالیبان سے تو وہ کیا آپ کی بات مانیں گے کہ وہ ملہ برادر سے اور شیر ابباس تانکزائی سے تو آپ کی بات کرواتے ہیں لیکن پھر سراج الدین حکانی کو اپنا انٹیریئر منسٹر بنا دیتے ہیں ان پر آپ کا وان ملین ڈالر کی جو باؤنٹی ہے اب کیا امریکہ سراج الدین حکانی سے بات کرے گا یا پھر جو یو این ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررس ہے اس لسٹ میں کیا آپ ان سے بات کریں گے دیکھیں یہاں پہ شاید ہم بہت اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ہم یہاں پورا دن گزار سکتے ہیں لیکن جو اہم بات وہ یہ ہے مہتوپون بات یہ ہے کہ انگیجمنٹ ایک طرف ہے یعنی کہ جو چرچہ آپ کر رہے ہیں کسی سے وہ ایک اپنی جگہ ہے اور جو اس کا ایک اپنی مقصد ہے یعنی کہ جو چارٹر فلائٹس آ رہے ہیں اس پر چرچہ کرنا وہ الگ بات ہے اور جو فورمل ریکنیشن ہے ڈیپلماتک ریکنیشن پورے وشب میں وہ الگ بات ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم صرف بیٹھے ہوئے نہیں ہیں صرف چرچہ نہیں کر رہے ہیں برکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پر جوڑی گئی ہے جو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی آپ بات کرتے ہیں ان میں ایک پاکستان بھی ہے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی افغانستان کے کابل میں جا کر بیٹھ گئے ان کے پردھان منطری نے بریکنگ شیکلز آف سلیوری جیسے بیان دیئے ان کے جو فنانس منسٹر ہیں آج انہوں نے کہا کہ وہ روپیز میں طالبان کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں گے اور اپنے افسروں کو بھی بھیجیں گے وہاں پر طالبان کو سٹیبلائز کرنے کے لئے ان کی ہیلپ کرنے کے لئے پاکستان کیا پارٹ آف دا پروبلم ہے یا پارٹ آف دا سلیوشن ہے آپ کی نظر میں امریکہ کی نظر میں ہم نے یہ سنا ہے جنگ گھنٹے پہلے بلکہ کہ پاکستان بھی سمجھتے ہیں جیسے جو 22 نیشنز ہیں ان میں شامل پاکستان بھی تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسٹیبل افغانستان کسی بھی دیش کے انٹرس میں نہیں ہے خاص طور پر جو پیڑوسی دیش ہیں دیش ہیں افغانستان کے ان کی انٹرس میں نہیں ہے تو ہم نے یہ سنا ہے ان سے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں ایک انکلوسیف گورنمنٹ چاہتے ہیں ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں افغانستان میں ہیومنیٹرین کریسس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں اور جیسے یہ 22 نیشنز تھے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس اور محلاؤں کو سرقشت رکھنا بھی ایک مہتفہ پورن پرائیورٹی ہے